بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو چین و بھارت سرحدی تنازہ چین نے بھارتی سرحد کے قریب بلند پہاریوں پر فوجی مشکی شروع کر دی ہیں مشکی کا مقصد چینی فوج کو ہر طرح کے مشکل اور سخت علاق میں لڑنے کے لیے تیار کرنا ہے یادرے کے چین نے بھارت کے خراب ڈرون اور دماغہ خیز موارکہ بھی استعمال کرنا شروع کر دیا ہے لڑاہ کے اندر بھارتی افواج اور چین افواج کے درمیان ایک مرتبہ پھر ہتا پائی ہوئی ہے چین افواج نے بھارت کو ناکو چلے چبوا دیئے چین کی طرف سے بھارت کو ہمیشہ مون توڑ جواب ملتا رہا ہے اور آج پھر چین کی طرف سے بھارت کو ایک اور سرپرائز دیا گیا یادرے کے پوری دنیا جانتی ہے کہ بھارت نے چین کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں اپنی ہار کو تسلیم کر لیا ہے اور اسی وجہ سے جنرل بکشی نے اپنی ایک سیڈ کی موچھیں بھی کٹوا دی ہے انڈین آرمی کی ہار کے بعد جنرل بکشی نے اپنی ایک سیڈ کی موچھیں کٹوا دی ہے کیونکہ تین سے چار مرتبہ چینی جٹ تیاروں نے انڈیا کے اندر گھس کر کاروائی کی تین سے چار مرتبہ جب چینی تیاریں انڈیا کے اندر گھسے تو آگے سے کوئی ریسپورٹس نہ ملا جس کے بعد جنرل بکشی کا ایک بہت زبر دست بیان آیا انہوں نے اپنی ایک سیڈ کی موچھیں کٹوا کر یہ ثابت کیا کہ ایڈین آرمی کسی بھی آرمی کا مقابلہ کرنے کے لئے مکمل طور پر تیار نہیں ہے جنرل بکشی نے ایڈین آرمی کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا پیارے دوستو مزید ویڈیو کا آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جنہاں حباب نے ابھی تاکہ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹر جب بھی ہم کوئی ویڈیو پلوٹ کریں وہ سب سے پہلے آپ حباب کو مل سکیں پیارے دوستو جو جو لداخ میں بھارک اور چینل کا تنازہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے ویسے ویسے چین بھارک پر اپنا دباؤ بڑھاتا جا رہا ہے بھارک لداخ اور سکم کے مقام پر چین کے ساتھ محاذ عرائی کیے ہوئے ہیں اور اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ چینی افواج نے لداخ میں چالیس سے ساٹھ کلومیٹر کے اندر آ کر پارتی زمین پر قبضہ کر لیا ہے اور موڈی سرکار اس شرمنگی کو چھپانے کے لیے کئی کوششیں کر رہے ہیں لیکن ان کی کوششیں کام نہیں آ رہی کبھی وہ دولر ٹرپ کو فون کار کرتے ہیں تو کبھی چینی صدر سی چین پنگ کو فون کار کر کے کہتے ہیں کہ آئیں آپ ہمارے ساتھ مذکرات کریں ہم بیک اپ کی بات کرتے ہیں اور کوئی اندر کا راستہ نکالتے ہیں یاد رہے کہ جس پر چین کی طرف سے صاف انکار کیا جاتا ہے پیارے دوستو آج بھارتی سرکار نے ایک نیا نقشہ جاری کیا جس میں متنازع علاقہ لدہ کو بھارتی سرزمین زیار کرنے کی کوشش کی گئی بھارت کی جانب سے اس اقدام کے بعد چین نے بھارتی سرحد کے قریب انتہائی بلند پہاڑی پر فوجی مشکی شروع کر دی ہے ذرائع کے مطابق چینی فوج طبت کی پہاریوں میں یہ مشکی کر رہی ہے ان مشکوں کا مقصد چینی فوج کو ہر طرح کے مشکل اور سخت حالات میں لڑنے کے لیے تیار کرنا ہے یاد رہے کہ ان مشکوں کے دوران ڈرون اور دھماکہ خیز موت کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے اور چینی افواج کو مکمل طور پر تیار کیا جا رہا ہے ایڈین آرمی کے خلاف ویسے بھی ایڈین آرمی جانتی ہے کہ چینی افواج کے پاس ایسی تکنالوجی موجود ہے جو کہ ان کے پاس کیا امریکہ کے پاس بھی موجود نہیں ہے اس لئے ایڈین آرمی کبھی بھی چینہ کا مقابلہ نہیں کر پائے گی چینہ آرمی کی اتنی بندباشی کے موجود بھی ایڈین کی طرف سے کوئی بھی جواب نہیں دیا جا رہا ہے یاد رہے کہ یہ وہی ایڈیا ہے جو کہ پاکستان کے اندر گھسنے کی بار بار دھمکییں دیتا تھا آج یہ وہی ایڈیا ہے جو کہ چین کے آگے بولتی بند ہو گئی ہے مودی سرکار کے موں سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا چین نے بار بار ایڈیا کے اندر گھس کر کروائی کی ایڈیا کے سرزمین پر قبضہ کال لیا ہے مودی سرکار کے لئے یہ شرمنگی کی بات ہے پیارے دوستو ذرائع کے مطابق بھارت نے متنازع علاقے کے پاس اپنی سرحد میں بلاکس بنا رکھے ہیں جن سے چین کی کسی بھی ممکنہ پیش قدمی کو روکنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے اور اسی کا حل نکالنے کے لئے چینی مشکوں کے دوران ڈرونز اور دھماکہ خیز مواد کے تجربے کیے جا رہے ہیں اس سے قبر بارتی صحافی اشوک سوائن بھی اس بات کی تزدیق کر چکی ہیں کہ بارتی سرحد کے پاس چینی فوجی مشکی کر رہا ہے اشوک سوائن کا کہنا تھا کہ چین بارت سرحد کے قریب فوج اور جدید ٹکنالوجی اصلے کی تدار کو بڑھا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ اس سے قبل کبھی بھی اس علاقے میں اتنی بڑی تدار میں چینی فوج نہیں دیکھی گئی ہے اشوک سوائن کا کہنا تھا کہ چینی صدر ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ خطے میں موڈی سے زیادہ ان کی طاقت ہے اور ان کی آرمی دنیا کی نمبر ون آرمی ہے یاد رہے کہ موڈی سرکار اور ان کی آرمی اپنے پوری کوشش کر رہی ہیں کہ چین کی بولتی بان کیا جائے یا چین کو ایسا سبق سکھایا جائے کہ ہم اپنی طاقت کو دنیا کے سامنے شو اپ کر سکیں لیکن اڈین آرمی جو کچھ بھی کر رہی ہے اس کا جواب دینے کے لیے چین کی آرمی دو گناہ آگئے ہیں پیارے دوستو بھارتی صحافی اشوک سوائن کا بھی یہ بھی کہنا ہے کہ چینی آرمی کے پاس ٹکنالوجی بھارت کی نسبت زیادہ ہے بھارت کبھی بھی چین کا مقابلہ نہیں کر پائے گا کیونکہ چین کو ساتھ ہی ساتھ سپورٹ پاکستان کی ہے وہ پاکستان جس کی آرمی دنیا کی نمبر ون پاک آرمی ہے لیکن بھارت یہاں پر اکیلہ ہے بھارت کو کبھی بھی امریکہ سپورٹ نہیں کرے گا کیونکہ امریکہ کسی اور کی جنگ میں شامل ہو کر اپنی معاشیت کو تباہ نہیں کرے گا کیونکہ کرونا ویرس کی وجہ سے امریکہ کی معاشیت پہلے ہی دباہ ہو چکی ہے یاد رہے کہ کچھ دن پہلے نرندر مودی نے ڈولر ٹرمپ کو ایک فون کال کی تھی جس میں نرندر مودی نے کہا کہ آپ ہمیں بچائے ہم بر رہے ہیں ہماری سرزمین پر قبضہ ہوتا جا رہا ہے لدہ پر چین نے قبضہ کر لیا ہے اور اب ان کے جنگی تیارے بھی ہماری سرزمین کے ادر داخل ہو رہے ہیں اگر ہم ان کو روکتے ہیں یا پھر کوئی کروائی کرتے ہیں تو چین اور ہماری جنگ ہو جائے گی اور آپ جانتے ہیں کہ چین ہم سے زیادہ طاقتور ہے جس پر ڈولر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میں آپ کو سپورٹ نہیں کروں گا ہماری معاشیت پہلے ہی تباہ ہو چکی ہے لیکن ہم آپ کے کہنے پر چین پر پبندیاں ضرور لگائیں گے یاد رہے کہ آج چین پر پبندیوں میں اور زیادہ اضافہ کا دیا گیا ہے امریکہ نے چین پر پبندیاں لگا دی ہیں نہیں چاہتا کہ امریکہ کے علاوہ کوئی اور ممالک دنیا کا سپر پاور تری ملک بنے کیونکہ اب کچھ دنوں کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ چین دنیا کا سپر پاور ملک بن جائے گا کیونکہ چین وہ وائد ملک ہے جس نے سب سے پہلے کرونا ویرس پر اپنا کنٹرول دکھایا اور دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں تمام تر ہتھیار اور بارودی مواد دنیا کے تمام تر ممالک کو اب چین سپلائی کر رہا ہے اور امریکہ کی معاشیت اس وقت تباہ ہو چکی ہے امریکہ کیا کرے گا؟ امریکہ زیادہ سے زیادہ چین پر پبندیاں آج کرے گا جو امریکہ کی طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں پیارے دوستو مقبوضہ وادی کا بھی بہت جل فیصلہ ہونے والا ہے لندہ کے بعد آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ ایڈیا کے جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پر چین نے مکمل طور پر اپنا کنٹرول سنبھالنا ہے لندہ کے بعد سکم پر بھی چین نے اپنی فوجیں اتار دی ہیں ساتھی ساتھ ڈرون کے ذریعے سے جو ویڈیو اور فوٹیج چین نے بنائی تھے وہ بھی شوشل ویڈیو پر ورل ہو چکی ہیں کہ کس طریقے سے بھارتی فوج کو ناکو چلے چھوائے گے اور لندہ پر قبضہ کیا گیا بھارت کی معاشیت ایک طرف تباہ ہو چکی ہے دوسری طرف کرونا ویرس کی وجہ سے مودی سرکار بہت زیادہ پریشان ہیں تسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مقبوضہ وادی کے اندر کشمیری مجاہدین کھڑے ہو گئے ہیں اور بھارتی آرمی کے جتنے بھی اہلکار ہیں ان کو جہنم وصل کر رہے ہیں جبکہ کشمیری مجاہدین کو کسی کی بھی سپورٹ حاصل نہیں اب وہ دن دور نہیں کہ جب مقبوضہ وادی ازاد ہوگا اور ایڈیا نے جو ظلم کی ہے مسلمانوں پر ان کا حساب کتاب ان کو دینا پڑے گا اور اب مودی سرکار جتنی مرضی کوشش کر لیں وہ کبھی بھی لدہ کو حاصل نہیں کر پائیں گے بشاک امریکہ کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی بھی سپورٹ کیوں نہ حاصل کر لیں لیکن لدہ کبھی بھی اب ایڈیا کو نہیں ملے گا پیارے دوستو اب وہ وقت دور نہیں کہ جب مقبوضہ وادی کو ازاد کیا جائے گا اور مقبوضہ وادی ہمیشہ کے لیے پاکستان کیسا بن جائے گا پیارے دوستو ہمارے ویڈیو کو ہر جگہ پر شیئر کرنا تاکہ پوری دنیا کو پتا چلے اصل معاملات کیا ہے اور اگر آج کی ویڈیو آپ احباب کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خل صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمٹس میں ضرور لگا دیجئے گا پاکستان زندہ بار موسیقا موسیقا